حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر کی بکشش اور خلق اللہ کی نفع رسانی میں اللہ تعالیٰ کے سب بندوں سے فائق تھے اور رمضان مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ قریمانہ صفت اور زیادہ ترقی کر جاتی تھی رمضان کی ہر رات میں جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو قرآن مجید سناتے تھے تو جب روزانہ جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس قریمانہ نفع رسانی اور خیر کی بکشش میں اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہواوں سے بھی زیادہ تیزی آ جاتی اور زور پیدا ہو جاتا حضرت ابو حررہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیعاتین اور سرکش جنات جکڑ دیے جاتے ہیں اور دوزک کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں ان کا کوئی دروازہ بھی بند نہیں کیا جاتا اور اللہ کا منادی پکارتا ہے کہ اے خیر اور نیکی کے طالب قدم بڑھا کے آ اور اے بدی اور بدکداری کے شائق رکھ آگے نہ آ اور اللہ کی طرف سے بہت سے گناہگار بندوں کو دوزک سے رہائی دی جاتی ہے یعنی ان کی مقبرت کا فیصلہ فرما دیا جاتا ہے اور یہ سب رمضان کی ہر رات میں ہوتا رہتا ہے